السلام علیکم ویلکم ٹو ہیلتھ آئی ایم یور ہومیپیتھیکن سیری شیر بیر ویورس میں آج ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک لے کے آئی ہوں غصہ یا اینگر کمبو بیش ہر پرسن ہی اس کا شکار نظر آتا ہے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں ایونکہ آج کل کے بچے بھی بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تیک جنرل ایڈوائز غصے سے آپ کسی کا نقصان نہیں کرتے آپ اپنا خود کا نقصان کرتے ہیں جو چیز آپ کو غصہ دلاتی ہے آپ کو چاہیے آپ اسے اگنور کریں تو میرے پاس ہومیوپیتھیک میں بہت ساری ایسی ہومیوپیتھیک میڈیسن ہے چونکہ آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ ہومیوپیتھیک ڈیزیز کے اوپر تو کام ہی نہیں کرتی ہے پرسنیلیٹی کے اوپر کام کرتی ہے تو ہومیوپیتھیک میڈیسن کی جو ہے ہر ایک پرسن کی ڈیفرنٹ پرسنیلیٹی ہے تو اس کے اکارڈنگ ہی ہم میڈیسن پرسکرائب کرتی ہے آج میں تقریباً جو میڈیسن ہے جو ٹاپلی غصے میں یوز ہوتی ہے اور جن کو میں نے یوز کروا کے بہت سارے لوگوں کو کول اینڈ کام بھی کیا ہے وہ میڈیسن ہوں گی اگر آپ یا آپ کے گھر میں سے کوئی پرسن جس کو ایویں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے تو آپ سمٹمز میچ کر کے اسے پرسکرائب کر سکتے ہیں اسے دے سکتے ہیں پہلی میڈیسن جس کے بارے میں بات کروں گی آرم ٹرائفائلم آرم ٹرپیس سے بولتے ہیں ٹھرٹی پوٹنسی میں یوز کرنی ہے اس میں کون سی ایسی سمٹمز آتی ہیں علامات آتی ہیں جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے اس پرسن کو یہ میڈیسن دی جا سکتی ہے اس شخص کو یہ میڈیسن یوز کروای جا سکتی ہے اس کی سب سے بڑی علامت تو یہ ہے کہ اس میں جو گصہ جب کسی بندے کو آتا ہے تو اس کے ہاتھ پیڑ بھی کامپنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کامپنا شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ پرسن گصے میں گالم گلوش تک چلا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں اور کیا چیز ہے جو بہت زیادہ مارکڈ ہے بہت زیادہ مطلب خاص کر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرسن بہت زیادہ حساس بھی ہوتا ہے ساتھ میں جو بھی ایون اردگرد کے ایکسٹرنل امپریشنز ہیں یہاں تک کہ میوزک جس میوزک کو وہ سنتا ہے سانگ سن لیا اگر وہ رومانٹک ہے تو اس کو رومانس میں فیل کرے گا اگر وہ رونے والا ہے تو اس کو میوزک جو ہے نا رولا تک دے گا تو یہ اس کی پرسنیلٹی ہے آپ اسے جو ہے تیس پوٹنسی میں استعمال کریں صبح دوپہر شان دو دو کترے آپ نے استعمال کرنے ہیں اور تقریباً ایک مہینے تک استعمال کریں ایک مہینہ استعمال کرنے کے بعد اگر آپ کو اس کے اچھے ریزرٹ ملتے ہیں تو آپ ہائر پوٹنسی کی طرف جا سکتے ہیں اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا بند ہے جس کو آپ نے کبھی زندگی میں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ایکسپریشن لیس فیل ہے مطلب کوئی بھی جذبات ہے آپ اس کے چہرے پر فیل نہیں کر پاتے محسوس نہیں کر پاتے تو تب میڈیسن آ جاتی ہے ٹیوبر کیولائنم ٹیوبر کیولائنم ٹیو ہنڈر پوٹنسی میں آپ نے دینی ہے اگر آپ خود ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جس کو اس طرح کا غصہ آتا ہے تو ہفتے میں ایک بار ٹیوبر کیولائنم کی دو بوند آپ نے استعمال کروانی ہے ایک مہینے تک لگاتار استعمال کروائیں اور بعد میں اس کے ریزرٹ نوٹ کریں تیسری میڈیسن ہمارے پاس آتی ہے مرکسول مرکسول کی کیا علامات ہے جب غصہ پرسن کو آتا ہے تو وہ چیزیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دے گا بہت زیادہ وائلنٹ پرسنیلٹی ہے اسے لڑنے جھگڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے تیس پوٹنسی میں آپ یوز کروائیں صبح دوپیر شام اور یہ بھی ایک مہینے تک آپ نے یہ تقریباً ساری میڈیسن ایک مہینے تک یوز کروانی ہے اور ان کے ریزرٹ دیکھنے ہیں اگر بہتری فیل ہوتی ہے تو تب ہم ہائر پوٹنسیز کی طرف جائیں گے چوتھی میڈیسن ہمارے پاس جو آتی ہے اگنیشیا ہمارا یہ زیادہ تر ہم فیمل میں یوز کرواتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ فیمل کو ہی دی جائے اگر کوئی پرسن ہے یا کوئی پیشنٹ ہے کوئی بچہ ہے جس کی پرسنیلٹی مطلب وہ غصہ شو نہیں کرواتا لیکن وہ کسی ایسے انوارمنٹ میں رہ رہا ہے جہاں پہ وہ اپنا غصہ شو نہیں کروا پاتا وہ اندر ہی اندر کرتا رہتا ہے تھنڈی آہیں بھرتا ہے جو وہ اس کو غصہ ہے وہ باہر نکال نہیں پاتا اس میں کننے کی عادت ہے اگنیشیا ہمارا یوز کروائی جاتی ہے یہ بھی میڈیسن تیس پوٹینسی میں یوز کروانی ہے اگنیشیا ہمارا کے ساتھ ہی میں دوسری میڈیسن ڈسکس کروں گی نیٹرم یور جس میں بھی یہی خصوصیات ہوتی ہیں کہ یہ جو پرسنیلٹی ہے جن کو غصہ آتا ہے یا فیمل ہیں یہ غصہ زیادہ شو نہیں کرواتی ہیں لیکن ان کو غصہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسی انوائرمنٹ میں رہ رہی ہوتی ہیں جہاں پر غصہ شو نہیں کروائے جا سکتا دیکھیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جو فیمل کی شادی کسی ایسے گھرانے میں ہو جائے جو بہت زیادہ اس کو کچھ کرنے نہ دیتا ہو اور حاک ماننا مزاج وہاں پر رہتا ہو تو وہ فیمل وہاں پر اپنے ایموشن اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پائے گی اپنے غصے کو اور اندر اندر کرتی رہے گی تو وہاں پہ یہ یوز کروائے جاتی ہیں اگنیشیا مارا اور نیٹرمیور نیٹرمیور میں کیا فرق ہے نیٹرمیور جو ہوتی ہے اپنا کوئی بھی چیز جو بھی ہے وہ ایکسپریس نہیں کر پاتی انٹرو ورڈ پرسنیلیٹی ہوتی ہے جو بھی کچھ ہے اس کے اندر وہ اس کو اپنے اندر ہی رکھے گی زیادہ گھولے ملے گی نہیں کسی پرسن سے تو یہ دونوں اور نیٹرمیور میں ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ یہ فیمیل کو نمک کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے عورتیں جو کھانا آنے سے پہلے جب کھانا کھا رہی ہے چیک کیے بغیر ہی کس میں نمک پورا ہے یا نہیں پھر بھی ایکسٹر نمک ڈالیں گی نیٹرمیور پرسنیلیٹی کی ہوتی ہیں تو ایسی فیمیلز کو آپ نے 30 پوٹینسی میں نیٹرمیور دینی ہے صبح دوپہ شام اب جاتے ہیں ایک اور میڈیسن کی طرف لائکو پورڈیم لائکو پورڈیم کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں ایسے پرسن ان کو بھی غصہ آتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ غصہ جو ہے شو کروائیں گے تو وہ کسی چیز کو کھو دیں گے جیسے ایمپلائز ہوتے ہیں کسی کمپنی میں کوئی کام کرتے ہیں تو وہ باس کے سامنے غصہ تو شو نہیں کروا سکتے ہیں لیکن یہ جہاں پہ یہ خود باس ہوتا ہے جیسے یہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں یہ اپنے باس ہوتے ہیں تو یہ اپنی بچوں کے اوپر اپنی بیوی کے اوپر غصہ شو کروائیں گے تو لائکو پورڈیم آپ ان کو دے سکتے ہیں چاہے تو ان کی فیمیل جو بیوی ہے اپنے ہسپن کا غصہ کم کرنے کے لیے میڈیسن دے سکتی ہے اگر اس پرسن کو خود پتہ ہے کہ جو ہے نا میں ان لوگوں کے اوپر غصہ یا وائلنس شو کرواتا ہوں تو وہ خود بھی اپنے لیے میڈیسن یوز کر سکتا ہے نیکس میڈیسن ہم بات کریں گے بہت سی بہت س لوگ کے بارے میں بات کریں گے جیسے میں نے ابھی ایمپلائیز کی بات کی ہے کہ ان کے لیے کونسی میڈیسن ہے نقس فارمیکا اور جسے بولتے ہیں میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا یہ دونوں کمبینیشن میں آپ یوز کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ بہت سی پرسنیلٹی کے مالک ہوتے ہیں جن کو اختلافات کنٹرادکشن جو بلکل برداشت نہیں کر پاتے اگر جو ہے انہوں نے بول دیا یہ کام کرنا اور آگے سے آپ نے نہ بول دی ہے یا ان کو کوئی چیز پسند ہے اور آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ نہیں یہ چیز نہیں اچھی تو ان کو بہت زیادہ حصہ آ جائے تو ایسے پرسنیلٹیز کے لیے ایسے لوگوں کے لیے زیادہ تر بہت سی لوگوں کے لیے میڈیسن نقص فارمکا ہے جو پروٹینسی ہے وہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں آپ ٹو ہنڈر پروٹینسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ٹو ہنڈر پروٹینسی میں یوز کیا ہے تو دن میں ایک دفعہ استعمال کریں اگر جو ہے ٹھرٹی میں یوز کیا ہے تو دن میں تین دفعہ صبح دوپیر شام دو دو کترے استعمال کریں اور اگر ہفتے کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ ون ایم پروٹینسی آپ ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کریں اور آپ نے یوز کرنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں بچوں کے غصے کے بارے میں بچوں کو بھی غصہ آتا ہے ایسے بچے جو بہت زیادہ چچرے ہوتے ہیں ایریٹیبل ہوتے ہیں انہوں نے اگر کوئی چیز مانگی ہے اور آپ نے ان کو وہ چیز دینے میں تھوڑا سا دیر کر دیا یا پھر ان کو دے دی ہے اس کے بعد وہ اس کو اٹھا کے پھینکتے ہیں غصہ کرتے ہیں وائلنٹ ہوتے ہیں یا پھر ایسے چھوٹے بچے جو ہر وقت اٹینشن چاہتے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو لٹا دیا جائے تو وہ رونے لگ پڑتے ہیں اور ہر وقت کندے پہ اٹھائے جانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے آپ میڈیسن یوز کر سکتے ہیں کیمو میلا تھرٹی پوٹینسی میں یا ٹو ہنڈرڈ یا اون ایم آپ استعمال کریں